آئی کیوب کمر چین کے اشتراک سے پاکستان کا پہلا سیٹلائٹ چاند پر روانہ ہو گیا یہ تین دن پہلے کی بات ہے اس پر مکمل تفصیلی افڈیٹ آپ سے شیئر کریں گے کہ پاکستان نے یہ سیٹلائٹ میں کیا ایسا کچھ بدلاؤ دیا ہے کیا پاکستان آگے کرنا چاہتا ہے تو پاکستان کا پہلا سیٹلائٹ آئی کیوب کمر چاند کے سفر پر روانہ ہو گیا تھا تین دن پہلے یہ سیٹلائٹ مشن کین کے سپیس لانچ سائیڈ سے چاند کے سفر کے لیے خلا میں روانہ ہوا تھا تین دن پہلے وزیراعظم شہباز شریف نے اس موقع پر قوم اور سائنسدانوں کو مبارک بات دیتے ہوئے کہ آئی کیوب کمر سیٹلائٹ خلا میں پاکستان کا پہلا قدم ہے ان کا کہنا ہے کہ جہوری میدان کی طرح اس میدان میں بھی ہمارے سائنسدان انجینئرز اور ہنرمند اپنی صلاحیت کا لوحہ منوا رہے ہیں وزیراعظم نے انسیٹیوٹ آف سبیس ٹیکنیولوجی کو کور کمیٹی اس کے رکن ڈاکٹر خورم خرشید سپار کو سمیت تمام ٹیم خاص طور پر پروجیکٹ میں حصہ لینے والے طالب الموں کو خراج تحسین پیش کیا اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ آٹھ ممالک میں سے صرف پاکستان کے منصوبے کو قبول کیا جانا ہمارے سائنسدانوں اور ماہرین کی قابلیت کا اطراف ہے اور تقنیقی ترقی کے سفر کا بہت تاریخی لمحہ ہے اس اہم کامیابی سے پاکستان خلا کے با مقصد استعمال کے نئے دور میں داخل ہو گیا ہے ان کا کہنا تھا کہ یہ کامیابی سیٹلائیڈ کمیونیکیشن کے شعب پاکستان کی صلاحیتوں کو بڑھائے گی سائنسی تحقیق اقتصادی ترقی اور قومی سلامتی کے لیے نئے مواقع بھی پیدا کرے گی پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں واقعہ انسیٹیوٹ آف سپیس ٹیکنالوجی آئی ایسٹی سیمونس لے پروفیسر نے جب گزشتہ سالک عالمی دارے ایپسکو کو یہ تجویز بیجی کہ پاکستان چاند کے مدار تک ایک سیٹلائٹ بیجے گا دو غالبا ان کے ادارے کے فراد کو زیادہ امید نہیں تھی اس تجویز کا جواب انہیں مصبت انداز میں جلد محصول ہوا سیٹلائٹ کا نام آئی کیوب کمر کیوں رکھا گیا یہ نام ڈاکٹر خورم کی جانب سے تجویز کیے گئے تھا کیونکہ یہ مشن چاند کی جانب جا رہا ہے اس لیے اس میں کمر یعنی چاند موجود ہے آئی کیوب اس لیے کیونکہ آئی ایس ٹی میں موجود سمار سیٹلائٹ پروگرام کا نام آئی کیوب ہے اور اس کے تحت انسیٹیوٹ کی جانب سے سن دوہزار تیرہ میں پہلا سیٹلائٹ آئی کیوب ون کے نام سے لانچ کیے گئے تھی انسیٹیوٹ آف سپیس ٹکنالوجی میں آئی کیوب کیوب پر کام کرنے والی ٹیم کے رکن پروفیسر ڈاکٹر خورم خورشید نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ چین کی شنگائی یونیورسٹی اور پاکستان نیشنل سپیس اجنسی سپارکو کے تعاون کے ساتھ اس سیٹلائٹ کا حتمیڈ ہانچہ بنائے گا آئی کیوب پاکستان کے لیے ہم کیوں ڈاکٹر خورم کی ٹیم کے پاس اس سیٹلائٹ کو بنانے کے لیے وقت کم تو آئی کیوب پاکستان کے لیے ہم کیوں ڈاکٹر خورم کی ٹیم کے پاس اس سیٹلائٹ کو بنانے کے لیے وقت کم تھا انہیں اس میں استعمال ہونے والے پرزے باہر سے مگوائے تھے جن کی پاکستان میں آمد میں انہیں کچھ تاخیر کا سامنا بھی کرنا پڑا تھا ڈاکٹر خورم کہتے ہیں کہ کیونکہ وقت کم تھا اس لیے ہمیں ہر چیز ایک ساتھ اور بہت محنت کے ساتھ کرنا پڑ رہی تھی اس کے علاوہ آئی ایس ٹی کے مختلف انجینئرنگ کے شعبوں جیسے الیکٹریکل مٹریریل سائنس ایوی انکس ایرو سپیس میکینیکلی انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس کے طالبہ بھی اس پروجیکٹ میں شریک تھے پروفیسر ڈاکٹر خورم خورشید نے بتایا کہ یہ مشن پاکستان اور پاکستانی طلبہ کے لیے انتہائی حمیت کا حمل ہے جو اس فیلڈ میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں ڈاکٹر خورم کہتے ہیں کہ پاکستان میں یو تو سپار کو اپنی کابشوں کو جاری رکھے ہوئے ہیں مگر اس کے باوجود اس فیلڈ میں آنے والے طلبہ کو خاصہ پذیرائی نہیں ملتی اور پاکستان میں ان کے لیے مواقع بہت محدود ہیں پاکٹر خورم کے مطابق آئی ایس ٹی کی طرف سے تیار کردہ کیوب سیٹس کیوبک شکل میں بنائی گئی ہے اور ان پر ان کی چھوٹی جسامت کی وجہ سے کم لاغت آتی ہے جو پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک کے لیے بوجھ نہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ ان سیٹالائٹ کا وزن اکثر چند کلو گرام سے زیادہ نہیں ہوتا جیسا کہ آئی کیوب کیو کا وزن بھی چھے کلو گرام کے قریب ہے آئی کیوب کیو کو خلا میں بیجنے کے مقصد سے مطلق بات کرتے ہوئے ڈاکٹر خورم کا کہنا تھا کہ اس کی مدد سے اہم سائنسی تحقیق تقنیقی ترقی اور خلائی تحقیق سے مطلق تعلیمی منصوبوں میں آگے بڑھ سکیں گے اور نہ صرف یہ بلکہ پاکستان کے پاس تحقیق کے لیے اپنی سیٹالائٹ لی جانے والی چاند کی تصویر ہوگی کیوب سیٹ کیا ہے اور چین کی معاونت سے پاکستان کے اس مشن کا مقصد کیا ہوگا یونیورسٹی میں شعبہ فزیکس اور فلکیات سے منصلق اسسٹنٹ پروفیسر مہر الناس نے بی بی سی کے امیر سلیمی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کیوب سیٹ دراصل چھوٹی سیٹالائٹ ہوتی ہے جس کا وزن چند کلو گرام کے قریب ہوتا ہے اس میں مختلف سینسر اور کیمرے نصب ہوتے ہیں اور یہ خلا میں جا کر ڈیٹا جمع کرتی ہے انہوں نے بتایا کہ چاند کے مدار میں چکر لگانے والے کیوب سیٹ تصاویر لے سکتے ہیں یہ دیگر سیگنر رکارڈ کر کے زمین پر واپس بیج سکتے ہیں پروفیسر محل الناسا کے مطابق اس سے پاکستانی محققین اور طلبہ سپیس سائنس میں چائنی ماہرین کے ساتھ مل کر کام کر سکے آئی کیوب پاکستان اور چین کے درمیان شراکت ہے اکٹر کھرم کا کہنا ہے کہ چاند پر کوئی بھی مشنز یا سیٹالائٹ بیجنا بہت ہی زیادہ مہنگا کام ہے حتیٰ کہ زمین کے گرد یا مدار میں بھی اگر کوئی سیارہ بیجا جائے تو اس کے لیے کثیر سرمایہ درقرار ہے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے لیے بہت بڑی بات ہے چین کی جانب سے اسے آئی کیوب کیو کے لانچ کے لیے معاونت فراہم کی جا رہی ہے ورنہ یہ کھلائی مشن کو روانہ کرنے کے لیے سیر سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے جس کا متحمل پاکستان نہیں ہو سکتا اس سیٹالائٹ کو بنانے کے لیے آنے والی لاغت کے بارے میں سرکاری سطح پر نہیں بتایا گیا تاہم ڈاکٹر قرم کا کہنا ہے کہ کال لاغت کا تخمین نہ لگانا مشکل ہے کیونکہ کسی سیٹالائٹ کو لانچ کرنے میں زیادہ خرچاتا ہے اور پاکستان کے لیے چین کے باعث یہ عمل مفت ہو گیا انہوں نے کہا کہ زمین کے مدار میں بھی اگر سیٹالائٹ کو لانچ کیا جائے تو اس میں بھی بہت زیادہ لاغت آتی ہے پاکستانی کھلائی دوڑ میں اتنا پیچھے کیوں یاد رہے کہ سانونی سو باسٹھ میں پاکستانی سائنس دانوں نے پہلا موسمیاتی راکڑ رہبر اول خلا میں روانہ کیا تھا اس مشن کی سربراہی پاکستان کے پہلے نوبل انامیافتہ ڈاکٹر عبدالسلام نے کی تھی تاہم اس ٹیم اور پروجیکٹ کے سربراہ ڈاکٹر تارک مصطفیٰ نے سن دوہزار اکیس میں بی بی سی سے بات کرتے ہوئے پاکستان کے اس کھلائی دوڑ میں پیچھے رہ جانے کی وجہ بیان کی تھی پاکستان نے چین کی مدد سے کئی سیٹالائٹس لانچ کیے تو ایک ایسا ملک جو انیس سو باسٹھ میں خود اپنا راکڑ لانچ کر رہا تھا اب سیٹالائٹس لانچ کرنے کے لیے چین پر منحصر کیوں ہے جبکہ پروسی ملک انڈیا چاند اور مریخ تک اپنی کھلائی مشنز بیج رہا ہے اس سوال کے جواب میں ڈاکٹر تارک مصطفیٰ نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ سپار کو کوئی اتنا وسائل نہیں دیئے گے اور پاکستان کی توجہ مختلف وجہات کی بنا پر دفاعی جانب زیادہ رہی خود ڈاکٹر تارک مصطفیٰ بھی سیکریٹری دفاعی پیداوار ڈویزن رہ چکے ہیں اور انیس سو چرانوے میں حکومت پاکستان سے ریٹائر ہوئے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان اس خلائی دور میں ایسے ہی مواقع کا فیدہ اٹھا کر شامل ہو گیا تھا لیکن ملک کے پاس اس حوالے سے ویزن نہیں تھا پاکستان نے بلائی فضائی کے بعد بقاعدہ خلا میں بھی قدم رکھنا ہے وہ کہتے ہیں کہ انڈیا کے پاس اس حوالے سے کئی زیادہ مالی وسائل اور سینسی دماغ اور سہولیات مجود تھیں جس کی بنا پر وہ آج اس جگہ تک پہنچ گئے